سلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت ساؤں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل ویورز آج میں آپ کے لئے لے کہ آیا ہوں نائن جنریشن ٹویٹا کرولا ای ون ٹوینٹی اس کے پروڈکشن ٹو تاؤزن ون میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی ورلڈ وائن لیکن پاکستان میں یہ ٹو تاؤزن ٹو سے لے کر ٹو تاؤزن ایٹ تک آئی تھی سکس ویرینز کے ساتھ اور اس کو ایک بار فیسلیفٹ بھی ملا تھا ٹو تاؤزن ٹری فور میں فیسلیفٹ میں اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹ، ٹیل لائٹس، فرنٹ گریل اور فوگ لیم کا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا تھا اور انٹیئر میں بھی تھوڑی بہت چیزیں چینج کر دی تھی پھر ٹو تاؤزن فائر سے لے کر ٹو تاؤزن ایٹ تک اس میں ایک سپیشل ویرینٹ آیا تھا ایلٹس 1.8 وی وی ٹی یعنی اس میں اٹارہ سو سی سی انجن لگاوا تھا لیکن فیچرز کے لحاظ سے ایلٹس 1.8 کافی لوڈڈ ہوا کرتی تھی جیسے کہ اس میں آپ لوگ کو ای بی ایس، فور ویل ڈس بریکس، پاور وینڈوز، پاور سائیڈ میرز، پاور سٹیرنگ، سائیڈ سکٹس اور مزید آپ لوگ کو اچھے خاصے فیچرز اس میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی لیکن پاکستان میں فیل ایوریش کی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا انجن بہت ہی اچھی فیل ایوریش پروائیڈ کرتی ہے پاکستان میں اس کے جو موسٹی ویرینٹ سیل ہو چکے تھے وہ اس میں تھے ایکسلائی اور جیلائی ایکسلائی اور جیلائی تیرہ سو سی 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 میں آتی تھی ایسی سیلون سولہ سو سی سی میں، ایلٹس آٹارہ سو سی سی میں اور ڈیزل دوہزار سی سی میں پھر ڈیزل میں بھی دو ویرینٹ آتے تھے ٹو ڈی اور ٹو ڈی سیلون اور آج جو ہمارے سامنے گاڑی کری ہے یہ ہے نائن جنریشن ٹویٹا کرولا ای ون ٹوینٹی 2005 موڈل ہے ون پوائنٹ ایٹ وی وی ٹی آئی ایلٹس ویرینٹ ہے اس کا اور یہ فیچرز کے لحاظ سے کافی لوڈن ہے یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اور لسٹڈ ہے نیو اتحاد کار سینٹر والوں کے پاس تو آپ ان سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں اس گاڑی کے لیلیٹڈ اس ایلٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے اٹارہ لاکھ روپے بات وغیرہ ہو سکتی ہے اور اس میں توڑی بہت آفٹر مارکٹ چیزیں بھی لگی ہیں جو کہ آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چھاؤں گا اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں تو میرے چینل کار سینٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر سکو آپ کو اس کا ضرور نوٹفکیشن مل سکے سو لیٹس سٹارٹ اپ ویڈ دے ریویو یہ ہے نائن جنریشن ٹویٹا کرولا ایلٹس 1.8 فیسلیف کی فرنٹ لوگ فیسلیف میں اس کے فرنٹ گریل اور فوگلیم کا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا تا ہے یہ ہے اس کا ایلٹس 1.8 ویڈن اس کے بارنٹ کے اوپر کافی ویزیبل کریکٹر لائنز ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں فرنٹ سائٹ پہ اویلیبل ہے آل ان ون کرسٹل پیئر ہیڈ لائٹس ویڈ ہیلوجن بلپ اور سارے ہی ویڈینس میں آپ لوگ کو اس طرح ہیڈ لائٹ مل دے دیں لیکن اس میں یہاں پہ آفٹر مارکٹ ایچ ایڈیز بھی لگی ہے اور اس کی جو گریل ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ یہاں پہ لگی ہے میٹ فنشنگ کے ساتھ اس کو میش بھی کہا جاتا ہے لیکن اس میں جو کمپنی کی طرف سے گریل آتی تھی وہ باڈی کلر میں ڈیفرنس سے ہوا کرتی تھی اس میں فاغ لیمز کی فیسیلٹی بھی موجود ہے فاغ لیمز 1.8 ایلٹس میں اور ایسی سیلون میں اور ٹوڈی سیلون میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی اس کے علاوہ فاغ لیمز ایکسلائی جی ایلائی وغیرہ میں کمپنی یہاں پہ پروائیڈ نہیں کرتی تھی تو کچھ اس طرح کے فرنٹ لوگ پروائیڈ کی جاتی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو لک سوائی سے یہ گاری آج بھی بہت سے گاریوں سے خوبصورت لگتی ہے اور کافی لوڈیڈ بھی ہے اگر آپ لوگ اس گاری کو دیکھیں سائٹ پروفائل کی بات کیجئے تو ایلٹس 1.8 ذرا اس کا لوڈیڈ ویرین ہوا کرتا تھا اس میں بہت سے ایکسٹر فیچرز آپ لوگ کو ملتے تھے جو کہ ایکسلائی اور جی ایلائی میں کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی تھی یہاں پہ لگ گئے ہیں آفٹر مارکٹ واسن کے 15 انچ میں الوائی ویلز with 19560R15 کا اپٹائر پروفائل مل جائے گا گاڑی میں ABS سٹینڈر ہے سائٹ سکرز اس میں پری انسٹال آتی ہے ایسی سیلون اور ٹوڈی سیلون میں بھی کمپنی پروائیڈ کرتی تھی دور ماؤنڈنگ ہے اور اس کے اوپر بھی کروم کا بھی یوز کیا گیا ہے فنڈر کے اوپر انڈکیٹر بھی مل جائے گا جو کہ اورنج کلر کا ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں سائٹ میرز اس کے پاورڈ ہے لیکن ریٹریکٹ نہیں ہوتے اس میں پری انسٹال سنوائزرز نہیں آتے تھے لیکن اس میں آفٹر مارکٹ لگے ہیں جو کہ کروم کے ساتھ ہے اور وینڈوز کے ساتھ بھی کروم کا یوز کیا گیا ہے جو کہ ایسی سیلون اور ایلٹس ٹوڈی سیلون میں کمپنی یوز کرتی تھی اور اس کے جو ڈور ہینڈلز ہیں یہ بھی آپ لوگ کو باڈی کلر میں مل جاتے ہیں ریئر بریکس کی بات کیجئے تو اس میں بہت ہی اچھا فیچر یہ یہ آتی ہے فور ویل ڈس بریکس کے ساتھ وید ای بی ایس فور ویل ڈس بریکس آپ لوگ کو یارس اور سیٹی میں بھی کمپنی آفر نہیں کرتی جو کہ سٹیل آپ لوگ کو ٹو تاؤزن فائف کرولا میں یہ چیز مل جاتی ہے باقی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی زبردست لوگنگ ہے اس کی بہت ہی لوڈیڈ بھی ہے ریئر سائٹ کی بات کیجئے جب اس گاری کو فیس لفٹ کر دیا تھا تو صرف ٹیل ایٹس کا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا باقی گاری آل موسٹ سیم ہی یہاں پہ ملتی تھی سو یہاں پہ اوپر والی سائٹ پہ پروائیڈ کیا جاتا ہے ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم جو کہ ایسی سیلون اور ایلٹس میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی اس میں سپوائلر آفر مارکٹ لگا ہے جنون اس میں نہیں آتا ساتھیاں پہ پری انسال کیمرہ بھی مل جائے گا ٹویٹا کا لوگو ہے رائٹ سائٹ پہ کرولا ایلٹس کی بیجنگ دی گئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ون پوائنٹ ایٹ وی وی ٹی آئی کی بیجنگ دی گئی ہے یعنی اٹارہ سو سی سی ہے ٹیل ایٹس کا بیزائن چیک کر سکتے ہیں کافی سپورٹی ہے بریک لیم فالا ایریا ایلیڈی میں ہے انڈیکیٹر ریورٹ سائٹ ایلوجن بلک کے ساتھ آتی ہے باقی ساری گاڑی آپ لوگو پری فیسلیف کی طرح ہی ملتی ہے صرف ٹیل ایٹس کا ڈیزائن انہوں نے چینج کر دیا تھا لیکن اگر آپ اس میں ایکسل آئی جی لائی یا ٹوڈی یا ٹوڈی سیلون لیتے ہیں سارے ہی ویڈینٹس ریڈ سائٹ سے فیسلیف والی آپ لوگو سیم ہی ملتی ہے سوائے ایک چیز کا آپ لوگو یہاں پہ فرق ملے گا بیجز کا بیجز آپ لوگو اس میں ڈیفرنٹ ملتے ہیں باقی گاڑی ساری سیم ہی ہے انٹیئر کی بات کیجئے یہ گاڑی جب لانچ ہوئی تھی تو اس کو اس لیے بھی زیادہ پسند کیا تھا کہ یہ آتی ہے بیج انٹیئر کے ساتھ اور یہاں پہ لائٹ براؤن کلر کا بھی یوز کیا گیا جو کہ بہت ہی امیزنگ لگتی ہے فیچرز کے لحاظ سے بھی کافی لوڈڈ ہیں ایسا کہ یہاں پہ پروائیڈ کیا جاتا تھا تویٹا کا فور سپوکس چیریو میل جس میں ائر بیک کی فیسلیٹی بھی موجود ہے ائر بیک ٹوڈی سیلون ایسی سیلون اور ایلٹس میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی سٹیرنگ کے رائے سائٹ پہ فوگ لیم کا بٹن ہے سائیڈ میرز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہیڈ لائٹ کی ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے بٹنز جیپنیز موڈل کے اس میں لگے ہیں اس میں اپنے اس طرح کی نہیں آتے تھے سٹورج کمپارٹمنٹ آپ اس میں پیپر اور چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کے جو دور کارڈز یہ بھی جیپنیز موڈل کے ہیں پاکستانی ویڈینٹس میں اس طرح نہیں آتے تھے لیکن کافی پریمیوم کالیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ لیدر کا یوز کیا گیا ہے اور اگر آپ لوگ سائیڈ وینڈس کو کنٹرول ہے فارمی کا کا یوز کیا گیا سینٹر لکنگ وینڈو لک اور کروم کے ہینڈلز بھی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں کروم کے ہینڈلز پاکستانی میں نہیں آتے تھے ساتھی یہاں پہ ایک لائٹ بھی پروائٹ کی جاتی ہے سٹورج کمپارٹمنٹ سپیکر کی فیسیلیٹی موجود ہے میٹر کی بات کیجئے تو یہ والا میٹر پاکستانی ویڈینٹس میں نہیں آیا اگر دیکھا جائے تو یہ میٹر آتا ہے دوہزار چار پانچے کی جو ایکس یا جی لوگزل کرول آتی ہے اس کا میٹر اس میں لگا ہوا ہے لیف سائٹ پہ آر پی ایم سینٹر میں اونیٹی سپیڈو میٹر رائٹ سائٹ پہ ٹیمپریچر اور فیول کا بتائے گا اور بس ٹوٹل مائلیج اس میں شوک کرے گا اور ٹرپ اے ایونس میں ٹرپ بی اور ایک لاکھ چورترہ زار چلی ہوئے گیر انڈیکیشن وغیرہ دے گا اگر آپ کا دروازہ وغیرہ کھلا ہینڈ بریک کے سائن وغیرہ دے گا اور اس کے جو ڈیش بورٹ کے کوالیٹی ہے یہ سٹل ابھی بھی کافی زبردست ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں سینٹر میں آپ لوگ دیکھیں تو اس میں انڈرویڈ پینل لگا ہے جو کہ آفٹر مارکٹ ہے آپ کسی بھی گاڑی میں لگے تو آگا سکتے ہیں دو اسیو اینٹس ہے ہیزرڈ کا بٹن ہے اور سینٹر میں ڈیشنل کلاک اور ہیٹر اور جیسے ڈی فوگر اور ایسی کنٹرلز آپ لوگوں میں جاتے ہیں مینول ایسی کنٹرلز ہے سٹورج کمپارٹمنٹ اور یہاں پہ اگر آپ لوگ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ بھی کچھ کنٹرلز ہے جیسے کہ سگرڈ لائٹر ہے فوگلم کا بٹن ہے پاور ای سی ٹی نارمل یہ چیزیں جو ہیں نا یہ جیپنیز موڈل کے ہیں کیونکہ پاکستانی موڈلز میں یہ چیزیں نہیں آئی اس میں تھوڑی چیزیں پنگے بغیرہ لیے چیپنیز کے یہ آتی ہے فور سپیڈ آٹومیٹر ٹرانسمیشن کے ساتھ ویڈ او ڈی بٹن او ڈی بٹن کا فنکشن یہ ہے جیسے آپ اس کو پریس کرتے ہیں آپ کی گاڑی ہائی اگر پی ایم پہ چلے جاتی ہے پہ سٹورج کمپارٹمنٹ مینول ہینڈ بریک اور آرم لسٹ کی فیسلیٹی بھی یہاں پہ دی ہے یہاں پہ اس کا گلو بوکس آ جاتا ہے اور کافی بڑے سا اس کیپس میں سمان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں پر والی سائٹ پہ ریڈنگ لائٹس موجود ہے اور یہاں پہ ویلیٹی میرر نہیں آتا درائیور سائٹ پہ پسنجر والی سائٹ پہ پروائیٹ کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی دو ہزار پانچ میں ہمیں چیزیں ملتی تھی لیکن اس میں توڑی بہت چیزیں جو ہیں یہ جیپنیز موڈل کی لگی ہے جو میں نے چیزیں آپ لوگ کو بتائیے کیونکہ اس میں اس طرح کی نہیں آتی تھی بلے ہی ڈیش بورڈ کا ڈیزائن جیپنیز اور پاکستانی کا سیم تھا لیکن اس نے انٹر کنورٹیبل تھی چیزیں انہوں نے یہ کنورٹ کیوئے سیٹس کی بات کیجئے تو اس میں آتی ہے فیبرک کی سیٹس لیکن سیٹس کی کوالٹی آج بھی بہت زبردست ہے میں نے اس کو خود شائع کیا گاڑی کو بھی میں نے ڈرائیب کیا تو کافی زبردست ہے کشننگ و حیرہ بھی آپ لوگ کو اچھی خاصی مل جاتی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو ایکسل آئی جیل آئی میو میں تقریباً اس طرح کے انٹیئر ڈیزائن ڈیش بورڈ کا ملتا تھا لیکن توڑی بہت چیزوں کا فرق ضرور ملتا تھا سپیڈ آم میٹر اور سٹیرنگ ویل میں ائر بیک کی فیسلیٹی یہ چیز ہے ریئر سیٹس کی بات کیجئے تو کیبن سپیس بھی اس کی اچھی خاصی ہے اس کے دور کارز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے نہ سپیکر کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے اس کے جو سپیکرز ہے وہ پچھلے والے وینڈو کے ساتھ ہے میں نے پچھلے والے گلاس کے ساتھ ہے میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں چار لوگ آرام سے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں آم Brwhich کی یہاں پہ فیسلیٹی بھی موجود ہے اب اس میں کب ہولڈر وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں سپیکرز میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنٹ سائٹ پہ دور کارز پہ آتے ہیں اور پچھلے والے دو یہاں پہ آتے ہیں عمومن جیپنیز جو ہے وہ دور کارز پہ پروائیڈ کرتے ہیں باقی کیبن سپیس بھی اس کی اچھی خاصی ہے آرام سے آپ لوگ چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پانچوہ بھی آپ بیٹھا سکتے ہیں باقی آپ لوگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کافی زبردہ سے یہ گاڑی آج بھی بہتی بکتی ہے اس کی ری سیل ویلیو آج بھی بہتی زیادہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ان گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو اس کا ٹرنک بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹرنک ہمیں کس طرح کا ملتا ہے ٹرنک کی سپیس وغیرہ بھی کافی زبردہست ہے لیکن اگر آپ چلے جائیں مارکٹ میں آج کل جو ان کی پرائیسز ہیں وہ تقریباً چودہ لاکھ سے لے کر بائیس لاکھ تک بھی آپ لوگ کو ایسی مل سکتے ہیں آپ گاڑیوں کو یہاں سے بھی لوگ ان لوگ کر سکتے ہیں اندر سے بھی اس میں آپ لوگ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ کہیں پہ انسولیشن کا یوز نہیں کیا گیا لیکن آپ آفٹر مارکٹ یہ چیز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹرنک سپیس ہے وہ کم ہیں کیونکہ یہاں پہ سی این جی لگی ہے سپیری یہاں پہ سپیر ویل مل جاتا ہے جو کی یوز ہوا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا پس یہاں پہ سی این جی لگی ہے تو اس نے سپیس رکھی ہوئی ہے اس کے بعد بھی تھوڑا بہت آپ یہاں پہ سمان رکھ سکتے ہیں اپنے چیزیں روز مرا کے جواب کی ہوتی ہے لگے جو ایرہ تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ گاری آج بھی کسی گاری سے کم نہیں ہے لوک وائز بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ کو یہ ایزیلی مل سکتی ہے لیکن ڈپین کرتا ہے کہ گاری کس کنڈیشن میں ہے گاری کے کیا حساب کتاب ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ان گاریوں کی اپنی ہی ایک کلاس ہوا کرتی تھی اپنی زمانے میں انجن کی بات کیجئے تو کمپنی یہاں پہ بہت سے انجن آپشنز پروائیڈ کرتی تھی جیسے کہ ایکسلائی اور جیلائی میں تیرہ سو سی سی ایسے سلون میں سولہ سو سی سی اور اس میں ٹو ڈیسلون میں ٹو تاؤزن سی سی ٹو تاؤزن کی فائف کے بعد یہ گاری آنا شروع ہوئی تھی اٹھارہ سو سی سی انجن کے ساتھ بھی جو کہ ہے ونزیزی اس گاری میں جو انجن لگا ہے یہ ہے ٹویٹا کا فور سلینڈر والا وی وی ٹی آئی ونزیزی یہ تقریباً اٹھارہ سو سی سی ہوتا ہے پریڈویس کرتا ہے ون ٹوئنٹی ہارس پاور اور ساتھ یہ ون سکسٹی فائف نیوٹن میٹر آفٹورٹ یہ آتی ہے آٹومیٹر ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی اور مینوال کا بھی یہاں پہ آپشن موجود ہے اس میں اے بی اے سٹینڈر آپ لوگ کو ملتا تھا ایلٹس میں اور ایسے سولن میں بھی آپ لوگ کو کچھ ویرینس میں ملتا تھا بوانٹ پہ کئی پہ انسولیشن کا یوز نہیں کیا گیا کیونکہ پرانے زمانوں کی گاڑی ہے لیکن یہ کافی پاورفل انجن ہے سیم ہی انجن جو ہے ٹین جنریشن کرولا میں بھی آیا ہے ونزیزی پھر اس کو ریپلیس کر دیا تھا سولا سو سی سی میں ونزی آر میں یہ کافی پاورفل انجن ہے فیول ایوری جو ہے وہ تقریباً ٹین ٹو ففٹین کے درمیان آپ لوگ کو ایسیلی یہ پروائیڈ کر سکتی ہے اچھا تو ویورز کیسے لگی آپ لوگ کو یہ ٹو تاؤزن فائف کی ایلٹس ون پوائنٹ ایٹ اگر دیکھا جائے تو گاڑی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سٹیل ابھی بھی یاریس اور سیٹی آفر نہیں کرتی جیسے کہ اس میں فور ویلڈیس بریکس آپ لوگ کو مل جاتے ہیں ای بی ایس اس میں سٹینڈرڈ ہے آپ لوگ کو آٹومیٹر ٹرانسمیشن بھی مل جاتا ہے ایئر بیک کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے پاور سائیڈ میررز ہے پاور وینڈوز ہے اور ساتھی اس میں پاور سٹیرنگ ساری چیزیں آپ لوگ کو مل جاتی ہیں باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کیسے لگی آپ لوگ کو یہ کرولا ایلٹس ٹو ٹاؤزن فائف موڈل اور کیسا لگا میرا یہ ریویو آپ کس گاری کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کا ریویو بھی آپ کے لئے جل سے جل لے کے آئیں گے ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک ایل اپنا خیال رکھے دعا میں ضرور دار رکھے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات